مادر پردیش کے راجگڑ میں ایک دلت یوک کی بارات پر پتھراف کی معاملے پر پرشاستہ نے سخت قدم اٹھایا ہے بارات پر پتھر پھینکنے والوں پر پرشاستہ نے بلڈوزر کی کارروائی شروع کر دی ہے زیرہ پور میں ایک دلت پریوار کی بیٹی کی شادی تھی بارات آنے پر ڈی جے بجانے کو لے کر ایک سمودائی کے ساتھ بواد ہوا ڈی جے بند نہیں ہونے پر ایک سمودائی نے پتھر بازی شروع کر دی جس میں تین بارات کی گھائل ہوئے تھے پولس نے پورے معاملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اب پولس بلڈوزر سے کارروائی کر رہی ہے یوگی سرکار کی ہسٹری شیٹرز کے خلاف سخت کارروائی سے بدماشوں میں درشت ہے ایڈمنسٹریشن کی سخت کارروائی کے در سے اپرادی خود سرینڈر کر رہے ہیں کل بدائی ہوں اور آج کانپور میں ہسٹری شیٹر بدماش نے خود تھانے میں جا کر سرینڈر کر دیا اپرادی گلی میں تختی لٹکا کر پہنچا جس پر لکھاتا بابا جی میں اب کرائم نہیں کروں گا جیل جانے کو تیار ہوں اروپی خلاف کئی سنگین دھاراؤں میں انیس معاملے درش ہے بنگلورو کی سکول چھاتراؤں کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب بائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سکولی چھاتراؤں کے دو گجوں میں جم کر مار پیچ ہو رہی ہے بیٹ سڑک پر لڑکیاں ایک دوسرے کے بال کھیچتے ہوئے نظر آئیں اور جم کر لاتگو سے بھی لڑکیوں نے برسائے سب ہی لڑکیاں سکول ڈریس میں ہیں حالانکہ جھگڑا کس بات پر ہوا اور بات یہاں تک کیسے پہنچی اس کا خلاصہ بھی نہیں ہو پایا ہے کرناٹا کے بیدر میں دندہار ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی اروپی مرتک کی دکان میں غصے اور چاکو سے حملہ کر دیا کئی بار چاکو سے حملہ کرنے کے بعد اروپی وہاں سے فرار ہو گئے یہ پوری واردہ دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی جس کے آدھار پر پولیس نے اروپی کی پہچان کر اسے گرفتار کر لیا اروپی کا کہنا ہے کہ مرتک آمر اس کی بہن سے چھرچار کر رہا تھا جس سے غصہ ہو کر اس نے ایک قدم اٹھا لیا پشمنگال کے آسنسول میں رشتوں کو شرم سار کرنے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جمہودیہ علاقے میں ایک چھوٹے بھائی حیدر نے اپنے بڑے بھائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی دراصل گھریلو بیواد میں حیدر اپنے بڑے بھائی کو سمجھانی گیا تھا لیکن غصے میں اپنا آپا خو بیٹھا اور اپنے بھائی کے سر اور سینے پر گولی چلا دی واردات کے بعد جب حیدر کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس نے خود ہی پولس کو اس بات کی جانکاری دی اور گرفتار کرنے کے لیے کہا جمہود کشمین میں سرکشہ کرمیوں کو بڑی کامیابی ملی ہے بارامولہ میں لشکر کے ٹی آر ایف کے ایک موڈیول کا بندہ پھوڑ کیا جس میں چار آتھنگ کی گرفتار ہوئے اور بھاری مہترہ میں ہتیار برامت کیے گئے ہیں ہتیاروں میں پانچ پسٹل نو میکزین پر دو سو پانچ راؤنڈ کارٹوس تیز گرینیڈ اور ایک آئی دی شامل ہیں سترہ مائی کو ایک شراب کی دکان پر ہوئے حملے میں ہوئی ہے یہ کاروائی ہر دوئی میں عمر قید کی سزا کٹ رہے قیدی کے جنر دن کے سیلیبریشن کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس قیدی نے کوٹ پریسر میں کیک کٹ کر اپنا بورتجے منایا پولس کی موجودگی میں سمرتک قیدی کو کیک کھلا رہے ہیں اور وہ ہس رہا ہے اس قیدی کا نام پرمود سنگھ ہے اس نے انیس سال پہلے ایس ڈی ایم کے بیٹے کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی پرمود کو آج سنوائی کے لیے کوٹ لائیا گیا تھا سمرتکوں کو امید تھی کہ پرمود کو کوٹ سے راحت مل جائے گی پر ایسا ہوا نہیں ادھر ممبئی میں ایک دل دہرا دینے والی باردات ہوئی یہاں ورار سٹیشن پر بدماشوں کے گینگ نے یووک کو بری طرح سے پیت دیا تین بدماش ایسکلیٹر سے پہلے اوپر آ گئے پھر ایک بدماش نے نشلی منظر پر کھڑے یووک کو اپنی باتوں کے چال میں فسایا اور ایسکلیٹر پر چڑنے کے بعد اس پر حملہ کر دیا اوپر آنے پر واقعی تین بدماشوں نے بھی دھاوا بول دیا اور یووک کا فون اور چینچن کر فرار ہو گئے ایف آئر کے بعد جی آر پی اور آر پی ایف پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جائپور سے ایک رونگ ٹے کھڑے کر دینے والا ایکسیڈنٹ کی خبر ملی ہے تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں ناکی بندی کر رہے پولس کرمیوں کو ایک بے کابو کار نے اڑا دیا پوری گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی جوٹوارہ علاقے میں تین پولس کرمی بیاریکیٹ لگا کر کھڑے تھے تب ہی ایک کار تیز رفتار میں آئی اور دو پولس کرمیوں کو کئی فیٹ دور تک اچھال دیا اس حادثے میں دو کانسٹیبل بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں ممبئی میں ہر روز ہی طرح آج بھی لاپروہی کی ایسی تصویر سامنے آئی جیسے دیکھ کر آپ کا نل دہ جائے گا چلتی ٹرین سے اترنے کی کوشش میں ایک شخص ٹرین سے فسل کر گر گیا گنی مت رہی کہ وہاں آرپی ایف کے جوان کھڑا تھا جس نے سمیں رہتے شخص کو پلیٹ فارم پر کھینچ دیا اور اس کی جان بچا لی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اور لوگ آرپی ایف کے جوان کی تاریخ کر رہے ہیں ہریانہ کے بہادرگر میں ایک بہت ہی دردناک حادثہ ہوا کنڈلی مانے سر ایکسپریس وے پر سڑک کے کنارے سو رہے اٹھارہ مزدوروں کو ٹرک ٹریلر نے رونگ دیا سبھی مزدور اتر پردیش اسے برج کی مرمت کا کام کرنے آئے تھے کام کے بعد یہ لوگ تھک کر سو گئے صبح کے سمیں ایک تیز رفتار ٹرک ٹریلر نے ان مزدوروں پر ان کے اوپر یہ ٹرک نے رجھ چڑ گیا حادثے میں تین مزدوروں کی موت ہو گئی اور دس گمپی روپ سے گھائل ہے ٹرک ٹریلر کے ڈرائیروز کی جانکاری جھٹا کر پولس ان کی تلاش کر رہی گئے اترکن کے روڑکی سے پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جو چار دھام یاتریوں سے عوید وصولی کر رہے تھے دراصل چار دھام یاتریوں کے لیے گرین کارڈ، فٹنس اور ہل لائسنس انیمارے ہیں ایش میں آروپی گرین کارڈ اور لائسنس بنانے کے نام پر باہر سے آنے والی یاتریوں سے عوید وصولی کر رہے تھے جس کا پتا چلنے پر پولس نے انہیں گرفتار کر لیا آروپیوں سے دو پرنٹر، لائپ ٹاپ اور کیش برامت کیا گیا ہے آسم میں بھاری بارش اور بار کا ڈبل اٹیک لگاتا جاری ہے نوگاو میں بار کی وجہ سے بھاری نقصان کی خبر ہے یہاں سڑک دریا میں تبدیل ہو چکی ہیں کپور کوٹھیا ٹولی کو جوڑنے والی سڑک کا حصہ پانی میں بہ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی بکتوں کا سامنا گرنا پڑ رہا ہے ریایشی علاقوں کی بات کی جائے تو جل بھراب کی وجہ سے یا تایات بری طرح سے پربھاویت ہے ستھانیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے ناؤں کا سہارہ لے رہے ہیں کچھ جگہوں پر لوگ سڑکوں پر ان سخاتے بھی نظر آ رہے ہیں کناڈا کے سی ایم بساوراج بوممائی نے بینگلورو کے بارش سے پربھاویت علاقوں کا دورہ کیا نقصان کا جائزہ لیا ان کے ساتھ کیابن منتری اور سینئر ادھکاری بھی تھے سی ایم بوممائی نے مردکوں کے پریوار کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا محافظہ دینے کی گھوچڑا کی